اللہ نلقا فی النوائب کل ہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی خدایہ بحق آل اطحار احتمام و انسرام مجالش قبول فرما بانیان و معاونین مجالش دے رزق حلال توفیقات خیرج اضافہ فرما خدایہ فرشیدات جتنے حاضرین و سامین مریض نے بحق بیمار کربلا بیمارن و شفا عطا فرما جتنی اجھولیاں بے اولاد نے ملکہ وفا دی خالی آغوش دا صدقہ جھولیاں اچھکامل الخلقت بیٹی عطا فرما میرہ مالک اس دا ثواب بانیان دے خاندان دے مرہومین تک پہنچا وطن عزیز ملک پاکستانو سالمیتو دوام عطا فرما عزاداران امام دی محافظت فرما بقیت اللہ ولی الاسر حقیقی آیت اللہ العزمہ انا مجلسند اصلی وارث وارث خون حسین شہن شہ معظم امام زمندہ جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے ایک سلوات ملکے پردو اللہ العمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمہ شہن الرحیم سلوات ومن جاء بالحسنت فلہو اشرو امسالحا سلوات حاضرین مجلس احباب اہل بیت میرے محترم سامین واجب الاحترام صدات اعظام میرے سونشیہ سہبان چونکہ مجالس مخصوص نے بنت مصطفیٰ نال تو میں تیمناً دو چار جملے فضیلت سیدہ دے جناب تک پہنچوں عالمین دی مصدورات واسطے بی بی سیدہ دی زندگی آئیڈیل ہے چونکہ عالم نسوانیتی جھوا صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہون تک جتنیاں مصدور آئینیں یا او کسے دی بیٹی ہے یا مصدور کسے دی بیوی ہے یا کسے دی ماں ہے انہ ترین کردارانو نبی دی دھی واضح کیتے سیدہ دسے بیٹی بن کے پیک کے ویڑے ان گزارنییں جو میں کائنات سلطان بابد گھرد ہی بن کے وقت بہت میرواد رشتہ ازدواجچ منسلی کو جو شادی ہو جے عزت نال پیک کے گھروں ڈولی اٹھ کے ساورے گھر چلی جائے تو میری سیندی زندگی اور سیرت واضح نمونہ سیدہ فرمیندے نے پھر ساورے گھر شوہر دی خدمتیں کرنی ہے جمعہ میں مال کے ممکنات علی دی خدمت کی تھی تیسرا درجہ ہے مادہ اولاد آگی گودھری ہو گئی سیدہ فرمیندے نے ماں بن کے اولاد دی پرورش ان کریم میں جمعہ جنت سلطان پتران دی پرورش اگر سیرت سیدانوں تقسیم کیتا جائے زندگانی زہرانوں تقسیم کیتا جائے تو دو حصے بڑھ جائیں ایک حصہ نبیدی دھیدی زندگی دار پیک کے بیڑے گزرے ہیں ایک حصہ جناب زہرانوں تقسیم کیتا جائے اگر تقسیم کیتا جائے سیرت سیدانوں دو حصے پیکی زندگی ساوری زندگی جتنا وقت میری سینڈ بیٹی بن کے بابے دے گھر گزارے ہیں تقریباً دس سال میں دس سال بابے دے گھر کی میں گزارے نے جس ویڑی جگزارے نے بابا کائنات دا سلطان ہے یعنی باب عام نہیں سرائیت و سرات اقدمالک لولاک دے مصداک باپ دی بیٹی ہے زہرا جس دے باپ دے صد کے چلا کائنات خلق کیتی ہے اس عظیم باپ دی بیٹی یعنی باپ کائنات دا بادشاہ ماں بھی غریب نہیں سیدہ دی ماں ملکت العرب عرب دی عرب پتی خاتون اس ماں دی بیٹی زہرا جے ستر ہزار اٹھ دولت دا لدے سلام تے قربان کیتا جس دے دسترخان دے بچے ٹکڑے چون چون کے بندے غنی صدوان لگتا میروانی جو عرب دی عرب پتی خاتون باقی بھی ازواج متحرات امہات المومنین ماما ساڑیاں نبی دیاں بیویاں احترام عزت سلام رتبے نو لیکن فرق کیے زہرا دی ماں تے باقی امہات المومنین ہی جو میں جملہ کھا جناب دے چہرے بکھا کوٹلی علی باقی ام المومنین نے زہرا دی ماں خدیجت القبرہ ام المومنین بھی ہے ام الماسومین بھی ہے جنہوں سمجھا یہ بولے میرے نال جی ام الماسومین دی ماں ہے زہرا دی ماں عام بھی بھی نہیں میں ایک جملہ کھا جی یقینا پرددار بھی بیٹھیں ہیں تو اسے سمجھو گے باقی ازواج متحرات زہرا دی ماں اچ کی فرق ہے باقی نبی دیاں بیویاں تے سوکنہ پہیاں نے زہرا دی ماں کلی رہیے آئے 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 سمجھا رہی میری بان دی جناب یا علیہ بہت مہربانی یا علیہ باقی جتنیاں نے کسے نہ کسے دی سوکنے کو جت تک زہرا دی ماں حیات رسول اچ رہے مصطفیٰ دو جی شادی نہیں کی باقیاں اسلام تو کجھ لے خدیجہ تلکبرہ اسلام نو کجھ دیتا ہے میں صدقی ہوں عثمان دی بیٹی ہے زہرا جس اسلام نو کجھ دیتا ہے چلو دی سونا ماحول ہی چک اور میں جو ملاک کھا جناب دی چیرے اندی تاریر پڑا حکیم نبضہ وے کے چک کر دا زاکر چیرے وے کے چک کون کتو تک پہنچ دا مجال نہیں بندی اندی مو چھوٹے نگل نوڑییں کر دیں جی نبی پاک دی فلان بیوی اللہ یعظو باللہ پہلے کواری نہیں سی شادی شدت سی کوئی بندہ میرا تاریخ اشارہ سمجھے بالخصوص زہرانی ماندے بارے ملہ اشارہ کر دیں جی یہ پہلے شادی شدہ سنجھے طلاقی آفتہ سنعوذ باللہ کواری نہیں سنجھے میں علمین تے کھلو تے ہاں خبردار مولوی اے ڈے وڈے ویڈے چھنا جاتیاں پایا کار تیری یقاتیں توں مستفادی زوجہ دے بارے الفاظ آکے اگر کسی گل کیتی ہے تو میں سیدہ پھر میرا حق بند ہے میں ممبر تے کھلوک اعلان کرا زوجہ مصطفیٰ پہلے کواری ہائی یا نہیں اے میں ممبر تے سینہ چوڑا کر کے آکھ رہاں نو یا یارہ زواجی چوں جنہوں محمد کوارہ ملے اوہ زہران دی ماہ ہے توڑے ہاتھ سلامہ توڑے ہاتھ سلامہ توڑے ہاتھ سلامہ یہاں مہربانی جی مہربانی جی غریب باپ دی بیٹی نہیں غریب ماں دی دی نہیں اتنے امیر باپ دی بیٹی ملکت الارمادی دی زہرہ پیک کی زندگی کمیں گزاری خاموشی نال امیر اندیاں دی ہیں دیں مزاج ہم دینے رئیس اندیاں دی ہیں آج اے نہیں شاہی دی اے نہیں چاہی دی اے لے کیا ہو انہوں پتے ہیں سیموں جملہ کرنے آجاں لیکن با خدا سیدہ توڑی دنیا تے امیر کو نہیں گزرے سیدہ کردار چھوڑ رہی اپنا آمان علیہ نسل آماز زندگی بچ پیک کا ویڑا سکھ دارے زہرہ کوئی شاہ منگے کوئی نہیں منگے سکھ مصطفیٰ دے اندر رہی یہ قدی بطول میں نہ کہ بابا ہے شاہ پرسند نہیں ہے لیا دے چکییں پینیں پینیں نہیں گزارہ کر رہی برطند ہو رہی ہے جھڑو دے رہی اپنا کردار چھوڑ رہی ہے آمان علیہ نسل آماز دے میریا کنیزہ میرے منان علیہ جنیاں مڈیاں میرے وہ بابے دے گھر گزارہ ہی نہیں کرنا ہے جو میں سلطان پیو دے ویڑے دہی بان کے رہی لب تو لب بھی نہیں چاہے کوئی شاہ منگی سیدہ دے دولی اٹھ کے مالک ممکنات والی ویلائی مشکل کو شادی ہوئی نہیں چاہے جو میں نبی دا گھر سکھ دا رہے علی دا ویڑا بھی سکھ دا رہے کدھی کوئی شاہ منگے کوئی نہیں منگی لب تو لب بھی نہیں چاہے کوئی شاہ مل گی یہ ٹھیک افاق کرنے پہ ان سیدہ چھوپے ایک دن مشکل کو شاہ خود بولینے زہرہ کدھی کسے شاہ تے دیل ہوئے تو میں نے منگیا کرو فرمے یا علی کمال کر دے شاہ ہو منگی دیئے جڑی باس سے اچنا ہوئے آیا یا علی کیری شاہ منگا فرمے نہیں میں مالک ممکنات تھا امام و مبین زہرہ میں ہے خدا و مصطفیٰ دے بعد میں خدرت رکھنا فرمے شک نہیں یا علی توڑے رتبے جو تو فرمے کدھی کسے شاہ تے دیل ہوئے تو میں لازمی دسنا ہوں پھر دوسرا مسکر آکے دے یا علی یہ سچی پچھونا جدندی میری ڈولی توڑے ویڑے آئیے بطول لکائنات تک کی نہیں بھو تیسری دفعہ مولا متقیان فرمے دے اچھا زہرہ اج میرا حکمیں کوش ہے مگو میں حسرت لے کہ اتھو ٹر نہ جاؤں میرا دل میری زندگی کوش ہے میرے کوش ہے میرے آج حکمیں میرا مگو مسکر آکے دے چھایا علی توڑے حکمیں میرے تیواجبیں مگنا کیوں توڑی اطاعت میرے تیواجبیں میں کم کی کشارہ کرنے لگا کون ہے علی دنیا کیا سمجھے فرزند امران دی مقام و رتبہ جس دی اطاعت سیدات واجبیں اس دا نام علی اللہ اللہ اکبر بھئی جگہ سمجھے توڑی میں ہربان نہیں یا علی یا علی ہون واجبیں مگا ٹھیک ہے یہ حکم کیتا نہیں تو پھر ایک انار کھو کی انار حکم دیتے علی تی سیدہ زندگی پہلی فرمائش انار کو آدھو میرے مرشد مطمئن اگر دیں ٹھیک ہے زہرہ انار دا سن کے علی بیڑے چھٹے زیادہ دیر سمجھ خراشی نہیں کرنی ایک میں اشارہ کران کتابہ لکھ دے انار زہرہ علی کو ادھن منگیا جدن ظاہر انار دا موسم ہوئی تے ہر چیز ہر موسم اچھ نہیں لف دی موسم دی شہہ موسم اچھ لف دی علی اکھ میرا حکم کچھ منگ بطول انار منگیا بے موسم میں ایک جملہ کھا جناب دے چیرے بے مربانی جیڑا علی ڈوپے سورج انہوں واپس کر سکتا ہے سکھ درخت انہوں اشارہ کرے علی انار نہیں لوا سکتا ہے علی دا اشارہ تے دور دی گھرے اس گھردی کنیز مٹی یا تے بے کرشان دے کھانے مگا رہی لیکن اے علی انار نا موجز نال ارشان تو مگایا نا جنت علی سیدہ میں ہونے لے خوشی خوشی مولا متقیان گھرے چھوٹیں مدینہ دی گلی ایک منٹ سوچے سجیٹ ارنا یا کھبی ارنا علی دا مدینہ دی گلی رکنا قسم با خدا کوٹ لیا لیا علی دے قدم نال کائنا دی نبز رک گئی کنے پاس علی تُرے اللہ دی تقدیر تُرے علی کوئی سوچ کے مدینہ دی گلی سجی سفر شروع مسلمان دے بو کراس کر دے صحابی دے بو چھوڑ دے غنی دے بو نکند کر دے علی سرکار دے امام تو ولایت علی قدم شمع یہودی دے دروازے گیا خلق عظیم دا مالک گھرانا تہذیب و خلاق دا درس دینا خاندان مالک ممکنات علی شہین شاہ ناصر امبیاء یہودی دے دروازے کے رکھ دستک دے رہے اے میرے نبی دی کائنات دا سلطان دے یہودی دے دستک دے رہے یہودی دے بھی مقام گھار دوستے بھی جانے ہے تہلی بغیر دستک دیتے نہیں جا رہے کسے دی چار دیواری پھلانگ نہ لیا تون کیڑا مسلمان ہو بہت مہربان دستک دیتی یہ شمون بار آیا آیا وجہ اللہ تے نگاہ پہی ایک لمحے چے شمون دا ایک رنگ آیا ایک گیا کدھی خوش ہو ہے کدھی پریشان ہو علی مسکر آ کے دینے بھئی شمون حوصلہ کر بندی المہمان آمد رنگ دینے یا تو خوش ہو یا پریشان ہو تغییر ہو تبدل تیرے چہرے تک کیوں کہ فیتہ بدل رہی آمد سچی پوچھ ہو تو میں اپنے اپنے سمجھ نہیں پیام دین میں خوش ہو نہیں یا پریشان ہو میرے بوئے تھے اوہ آیا جڑا کسی الگے ہی نہیں آیا 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 میں صدقے سارے حیدری آیا 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 جب تاریخ علیہ لکھ دینے شمعون یہودی دشمن علی نہیں علی دشمن نہیں علی فرمیدن کوئی گل نہیں گھرزان لے ٹور دینے میں کوئی گھرز لے یہ تینکی دستان جس کم آس اج میں ٹور رہی میں کتنا فخر سمجھ رہی ہم یا علی میرے گھر گھرز حکم فرمیدن دست پہ یہ تیرے گھر نار ہے تو نار بیجن ہے وہ بلکل تو ٹھیک پتہ لگ تائف دے ٹھنڈ علاقے چون بے موس میں پھال لہن دینے میں اٹھو لے آکے اٹھو لے سستے اٹھے مہنگے بیچنا میرا کاروبار فرمیدن بس قیمت تیری مرضی دی میں نار چاہی دے اٹھو سکھے یا علی بہت تفسوس نہیت مذہرت آخری کل میں بیچے کدھی میں پتہ ہوں دا میں ایک ضرور رکھ دا پہلی واری آئی دکھ میں تنہ انار نہیں دے رہا انار مگے نے میں جان میں کون کھلوتا تیرے حد سلامت بھائی یا علی جان میں کون اچھا ہندے لفظ نہیں تسی سن دے سن کر دے یا لی جان دے سارے نے من دے سارے نہیں کیا بندہ جڑتے نہیں جان دا فرمی دے نہیں جان مولو فرمی کی جان دے میرے بارے سید البتح سرکار ابو طالب دے لخت جگر ملک ولای دے والی امام برح جان شین مصطف فرم اتنا کو جان دے پھر پیان انار کوئی نہیں اور سا کہ یا علی اے حقیقت اپنی جگہ سچی کوئی نہیں علی فرمی سمجھ نہیں پیان دی میں علی ہوں کائنات دروازے چھوڑ کے مسلمان دے بوہ کراز کر کے غنی دے بوہ نکند کر کے میں علی دے امام و ولایت الے قدم یہودی دے ہو گیا کہ رکھ جانا اس بات دی دے نہ دے تیرے مرضی انار تیرے گھار ہے میں صدقے ہوں انار ہے تا میں رکھ ہوں اس سکھ انار علی پکی گل علی فرمی دے دلی اس سکھ خطابت تو اڈی کنیز گلہ نالو تو کون و دے تے ان سادی جی گلے میں گھر دا مالک تے گھار آ رہے پتہ ہوں دے گھار اچھ کڑی شاہ ہے تے کڑی نہیں مولا مسکر آکے دن فر تے نہیں یہ ویسا میں نہیں پیان دی تو نکے جے گھر دا مالک میں کائنا دا مال آئے تیرے ہا سلامت بھائی سارے یک زبا جی میرے بار نیجی فرمین دے میں جان دا تیرے گھر آ رہے سرکار ہوں سمجھ نہیں پیان دی کیا کھا میں آم نیجی میں موسی دے وسی دے جان شین بچوں تے فرمایا میں مصطفی دے وسی ہوں سرکار جی انار خوشی ہوں دی میں اگر انار ہوں دے مولا تقرار کر دے نہیں ایک گل ہو رہی یہ دروازے تے گلی مولا متقیان نے اندر ایک گلہ ہو رہی یہ شمون دی بیوی سن دی کون بیعث کر اتھے بیٹھے بیٹھے اس گل کی تی من عل باب شمون کون ہی اسے کہ علی ابن ابی طالب کیوں خیری اسے کہ انار منگ دے نہیں تو کیا کہ اسے کہ میں کہ کوئی نہیں تو انکار کرنے ہے تو علی کیا دن اسے کہ وہ دن ہے میں نہ کوئی نہیں وہ دن ہے میں نہ کوئی نہیں وہ دن ہے بیوی اندرو بول کیا دی شمون جے علی دن ہے تو جھوٹے علی سچ ہے میں صدقے ہوں جنت نظیر ماحول بڑھ گئے مہربانی اللہ توڑے حل سلام ہوتے پھر تو جھوٹے علی سچ ہے جنت شادی نہیں انہوں تو جلدی سمجھ آجے گی یہ میئن بیوی گھر بیٹھے سو ور ایک دو جن جھوٹا سچ گلہ ہوں دی برداش تے جو شریفہ میں بندہ کھلو جتا ہے تو بیوی آکھے نہ تو جھوٹے بندے دے پر ککھ نہیں رہن دا شمون بیوی نے شریفہ میں اشرف دے سامنے آکھے آئے 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 تو جھوٹے اے رنگ آمدہ جند بیوی پہ یادی تو جھوٹ اگو کریم لجپال اتنے نے اپنے سامنے کھلو تے شرمندہ بھی نہیں ہونا فرمیدن کوئی گل نہیں پریشان نہیں ہو سکتا اس کو چوری چھپا کے رکھے ہو سکتا جی میں صدقے ہوں میں صدقے ہو سکتا جی میں مال کو پوچھ کے ایک منٹ کھلو جو میں پوچھ کیا ہونا فرمیدن نہیں جی بیوی کو پوچھ نار کی تھے میں علی کی ہوں میں دستان نار کی تھے موسی کہ جی دستو فرمیدن میں دستان میں کھلو تاں گڑی وچ تون دروازے دے اندر اتھ دروازے جو تیرے سین ویڑے ویڑے دے سجے پاسے جا کے کوئی کمرہ ہے موسی کہ جی ہے علی فرمیدن اس کمرے دی شرقی دیوار اچھ علماری بھی ہے موسی کہ جی علماری بھی ہے فرمیدن بیوی کھلو نہ پوچھ جا سندہ جاؤ دروازہ کھول علماری کھول علماری دے تیسرے خانج کپڑے دے تھلے تازہ انار نوے میری ماں میرا نا حیدر کراری نہیں کیا بات ہے اللہ تیرے حد سلامت رکھے حیدر شکریہ جی شکریہ یہ گئے جلدی جنال دروازہ کھولے کمرے دیوار علماری کھولی یہ کپڑے دے تھلے واقع انار حیران پرشان ہو سا مالک ٹھیک آج وہ نے چوری رکھ رکھ میرے وہ فرمائے بی بی انج کار لین دی خیر علی فرمائے اکمیر رکھ علی جی بی چھو درم کٹ پہلے پیسے رکھ دی تلی تپیر انار لے انار لے کے علی عباد تلی کی تہ تو اس جلدی دنال پیسے گئے نہیں اس کے کلو جو کلو جو علی فرمائے ہاں اس کے چوکے دے چلے ایتھے بولو تو پھر پھر سرکار زیادہ کوٹلی آلے تو اسی بولے کوئی نہیں اس زیادہ کیوں آکھ ہے یہودی آئی نا مسلمان اندت نا آدان آئے جیڑے حالے تک نہیں بولے نبی نال بزنس کر کے پرافٹ لائی جی 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 کوئی اٹھنی فیر بیج کے جی پھٹی نہ رسول نہ بھی لائی میں ٹھیک کہ اوسع کے بادشاہ زیادہ دے چل لی فرمائے دن کتنے کوئی اوسع کہ جی ترہ ہوں دا مہنگ تو مہنگ میں بیک چا جی تو اسی نہیں اسی دے کے واپس نہیں لین دے تو میں جان کے دی تے نہیں اوسع کہ جی پھر میں رکھ لاؤں فرمائے نہ ات تیرے ترہی نہیں ات لے فرمائے تیرے نہیں امانت جی کس سنو دیں جس بن وک کہنا علی سچ آئے 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 میں صد کہ ہون میں صد کہ یا ایک گل پہ ہون دی یہ تو اندر اٹھے یہ سا کیا شمعون ای نشان یا نہیں جن یا سی تو رہت کلمہ پڑھ لائے اور بعض لکھ دیں کہ سیداد اس انار دی بجات ہو بند مومن مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ گئے علی انار لائے کے واپس علی انار لائے مدینہ دی گلی سیداد دی محل بن حاشم آلے پاس آلے آخری چوک مدینہ دی گلی دا انہوں علی عبور کرنا دے سامنے محل بن حاشم اتھے پہنچے نے کتاب اللہ لکھ دے کہ بندہ مریض پہ جسم مفلوج ہتھ پیر نہیں حل سک آخر جانے اس علاج دا ہے کوئی نہیں اتھے سٹھو سا آخری پہ لین دے تلی کوئی ہے میں بچان آلہ تسم خدا دی علی بیک ہے بے وارس دے سر آنے بے کے علی انج پیار کی تہجی میں سکی ماں پترہ آلہ آئے آئے تیری مامہ تو صدقے ہو کیے بنے آئیں اللہ اللہ علاج کر ہے فرمای علاج دی میں روت دیں اگ بیماری بیماری لگی ہے فرما او نسخہ ٹھیکہ گولی پھکی پھول گئے آئے موسم کوئی نہیں آج موسم ہی کوئی نہیں آج بے موسم لگ بے تاں بچنا میرے انداز اچھ فرق ہے تیرے سنو اچھ فرق نہیں اوہ سکھے جی اگے انار کھا دائی تے اے مرض تھی اس مرضہ علاج ہی انار اوہ لبے تھے میں بچنے نہ موسمیں نہ لبنیں نہ میں بچنے ترازو عدالت لہر دوڑی ایک پاسے بنت مصطفیٰ دی زندگی دی پہلی خواہش ایک پاسے مریضے پتہ نہیں کونے مسلمانے یا کافرے اے مخلوق خدا اوہ پہ ادائی انار کھاواتے بچنے عدالت ترازو تے علی امام المتقین تول کے فیصلہ کیتے ہیں چونکہ زہرا ہے کریم پیو دی کریمہ بیٹی تے کریم دی ڈیفینیشنی ہوئے جیڑا کھان دی قدرت رکھ دوئے تے پھر نہ کھائے دو جنو کھدہ آگے فرمین دیں جدن میں دسیہ زہرانو تیرے حصے دا کسے مریض دے کم آگیا یقیناً محمد دی دھی راضی ہوئی گا علی اوئی گل سوچ کے اب آدھے تلو ترو تازہ انار کھڑے فرمین ہے اے لکھالا انار نوے کے جانے جان آگے آدھے مہربانی جی جی شکریہ جی جی میں سان کیتا جی بے موسمہ دیتا جی آپ ہی کھوانا جی میرے تے حد پیر بے جان جی حال ہی نہیں سکتے استاد محترم کی بلا دا جملہ ہے فرمین دیں علی اسنو انار کھوانے شروع کی تے نے کتنا مقدرہ لا مریض ہے جی دے موالج دنا علی ہے آئے آئے کتنا نصیب مالا بند ہے جنو کھوانا لا انار علی علی ادھا انار کھوائے فرمین دیں سنا اسا کہا جی ادھا بچ پہ کدھی پورا کھوائیں تیرے حق بڑی دعا کھو علی دوسرے نار دا آخری دانہ توڑ کے دے موچ رکھے فرمین دیں نہیں جی جو میں بیماری بہانہ آئی کوئی نام و نشان نہیں مرض دا رہا کپڑے چھنڈ کے اٹھے ہیں این شباب چیرہ سرخ اڈیاں مضبوط جسم توانا کوئی بیماری نہیں سلوٹ مار رہا شکریہ دا کر کے اوپیا جان دائی علی اس چوہ کے چو گھارہ اٹھو رہنے اے مریض نار کھا کے اینگ اٹھو رہے ہیں میں اتھے کھلو تھرے ہیں یہ بندہ کون ہے میری گفتگو تمام ہو گئے یہ تے شیر خدا ہے موجز نمائے انہوں تے سمجھ نوکھا بات ہے اے بندہ کون ہے یہ بندہ عام نہیں کوٹلی آ لیا انہوں کس دس سے ہے ایتھے لمہ پہتے ایتھوں علی ہونے انار لے کے گزرنے میرے بار نہیں بھائی میرے بار میرا ساتھ دے رہے ہو تو اڈیس آنے یہ کون ہے یہ عام بندہ نہیں اے کوئی ہور گا لے میں پھر کھو جی پہ گیا اے اسی چھوٹی چھوٹے ذاکرہ مظلوم ساتھے ذہن چھوٹے ہوں جنہیں میری چھوٹی جی زہن اجبات آئی ہے میں جناب نو سنانا اگر جناب دی تائید ہوگی تو میرے تک تو اڈی آواز پہنچے گی نہیں کیوں اس تو اچھا سوچے اچھا جملہ ہے مہندس لیو میں کون پڑھ دیاں گا میں سوچی پہ کے کونڈی لویانا ایسے نتیجے دے پہنچا اے جڑا بندہ عام نہیں اے اسے ٹیپ ٹبر اسے فیملی اسے خاندان دے جیڑے سعیدان دے بوئے تھے بھیس بدل کے کدی یتیم بن کے کدی مسکین بن کے آئے 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 کدی اسیر بن کے یہ آئے جیلے کدی یتیم دا روح بنا کے کدی مسکین دا بھیس بنا کے کدی اسیر بن کے سعیدان دے بوئے تم منگنا سواب سمیں میرے خیال ہے جو اس سیٹ اپ بردائی بھی آج مریض بن کے آئے نئے صدقے ہوں میرے مرشد علی مطمئن نفس مطمئن دا باپ علی دہلیز سیداتے آکے انما یرید اللہ دی آئے اس دہلیز دے جیتے سلمان داڑی نال بہاریاں دے کسے بندے پوچھیا اس سلمان ہی تھکی کرنے اسے کیا بہاریاں دے اسے کیا سنتے رسول وچھ مٹی لگی ہے اسے کیا سنتے رسول ویکھی ہے بنتے رسول نہیں ویکھی ہے کتنا عرصہ ہوگے بہاریاں دے دے اوکا جدن دا روزبا تو سلمان بڑھے ادھا اصلنا روزبا ہے رے واؤ زے بے فارسی دا نام روزبا اسے کیتنا عرصہ سیدہ دی دا اہلیز دے بہاریاں دیتی ہیں سیدہ دے دروازے دی چگاٹ کڑی لکڑ دی چگاٹ پہلا لاندے ہو مکان بڑھ جاندے پھر تاک بھی چلا دے اسے کو چگاٹ کڑی لکڑ دی سلمانہ کے میں نے کوئی بتا اسے کے کی فیدات ہے دروازے دی مارفت نہیں اسے کیا اپنا کی دا ٹھیک ہے میں بہاریاں دینا میں وکھیا تے نہیں ایسے صحابی لیا نا اسی کیوں نہ منیئے یہ بھی تے صحابی ہے اسا کیا میں بہاری دیتی ہے میں کدھی وکھیا بھی بہور نال دیتا میں منیئے میں سوچیا کوئی نہیں اسے دروازے تیلی رکھیں انما یرید اللہ دی آیت پڑیئے رسول بھی پڑھ دیا دہلی دے اسمتو اندر ولایت اللہ قدم آئے ٹردے ٹردے علی مولا متقیان اس حجرچ آئے نے جس حجرچ مسلح عبادت مجسم طہارت حجاب قدرت بیٹھی ہے چاہ کے دس ساں سیدانوں مل گئے آئی تیرے حصے دے نار نال اللہ دے کسے مریضی جان بچ گئی کوئی لیا لے میں ذکر دے کسے علی فرمیدن میں پہلا قدم سیدہ دے حجرچ رکھے واللزی نفسی بیدہی میں نزاد دی کا سمجھے ذات تاجے ولایت میں علی دے سر تے رکھے میں ویکھے زہرہ محمد دی دی مسلح تے بیٹھیئے سامنے ٹوکری اناران دی بھریئے بطول انار کھا رہیے سیدہ انار کھا رہیے سیدہ انار کھا رہیے یہاں زہرہ انار کی تو آئے متھے تھی حطرہ کیا دی واہ بابا حسنہ اللہ بھیج دے بھی آپ ہو پوچھ دے بھی آپ ہو کیا مطلب فرمائے تُسی آکھیں نہیں میں نار لے کیا والا ہاں فرمائے تُسی نکلے ہوتے دروازہ کوئی افضہ پوچھے کون ہے یہ کوئی بندہ ہی ٹوکری یہ نارا نہیں رہا تھا کہ کر کے لے لو علی بھیجے جے اُتھے امام المتقین دی پیشانی امامت سعی دے توحیدی چلی گئے اور خبردار ملہ کوئی سا ڈاکی دے توحید کمزور نہیں امام حسین دی ذاکری دنیا ازائی دنیا چھوٹا ذاکرہ میں میں اپنی قوم دی ترجمہ نہیں کر رہے ہاں شیعہ مذہبش اللہ سی حسن منیا جدہ سجدہ علی پہ کر دا ہوئے آئے آئے جدہ سجدہ سیدہ کر رہی ہے آمینہ دلال جی دی بار گئے جھکے نہیں وہ خدا ہے اُتھے ایلی اپنی پیشانی امامت سعی دے توحید ایچھ رکھے ای آیت پڑھئی ہے جنہی خطبے دی بعد میں پڑھی وَمَنْ جَعَوْ عَبِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْ صَالِحَا میرے اللہ تیرا حکم جیڑا تیرے رستے چیئے ایک خرج کر دا ہے تو اس لئے نیکی دے بدلے دہ دینے مَنْ جَعَوْ عَبِ الْحَسَنَةِ جیڑا ایک نیکی کے ساتھ آیا فَلَهُ عَشْرُ عَمْ صَالِحَا اَوْ بِشْمِ اللَّهِ اس دے واسطے دس نیکیان دور آیا مولا متقیان سجد سرزرہ کے پیدن خدا آیا تیرا عسان تو اس عید تفسیر میں دنیا تے وکھائیے میں سیداد حصے دہک کنار تیری مخلوق مریض نخوایا ہے تو جنتی چو بطول واسطے دا بھیجھوڑے وَسْدِحَئِ بِن مَنْگِ اَرْشَنَتُوَا نَعْرَامِ اجڑیے وَتْبَابِ دِمِمْ بَرْدِ سَامنے چار گھنٹے کھل ہوتی رہی میں صدقی ہو پا ہوں ایامِ سیدہ اترہ میں مجلسہ بھی بھی پاک دے نامِ نامی نام اج آخری پرسہ یقیناً بعد آلِ زاکر شہادت پڑھنگی میری منت سمجھنا اگر آندھے سال تک میرے مالک دا ظہور نہیں ہو رہا دعا تے ہر لمحے اگر آئندہ ترہ جماعت دیوسانی آوے زندگی اگر ساڑھے جو کوئی زندہ ہوئے تے ترہ جماعت دیوسانی انہی منانی ہے جو میں دس محرم منان دے کالے کپڑے پاؤ ماتمی جلوس بڑھاؤ جیتنی علین والی اللہ پڑھ دیو شیعہ گرانے نہ تلک کر دیو سکولو کالا جیترہ دما دیوسانی چھوٹی کرو بلکل نہیں جانا کامتے نہ جاؤ آفس جاب کر دیو نہیں جانا شبیر دی ماہ تے قربان کر دیو اگلے دن دفتر جاؤ گے کالج جاؤ گے کلاس فیلو پوچھن گے ترہ دفتر سارے کل کی بنے ہیں کل نہیں آئے دسن ہے فوتگی ہوگی کون فوتو ہے پھر دسن ہے جیتا کلمہ پڑھ دیو اس سے دی دھی نکال ماریا میں اس حوالے نال مظلومہ دی مظلومیہ دی اشاعت ہوگی اور یاد رکھنا شیعت دی بنیاد رکھنا علی نبی دی دی بلکل جیتا زہران مندہ صرف شیعت چلو میں ایک جملہ کھاں حسین دے مندہ نالا ضروری نہیں شیع ہوئے سننی بھی ہو سکتا ہے ہندو ہو سکتا ہے سکھ ہو سکتا ہے گروہ نانک ہو سکتا ہے حسین دا منتہ دار ہے سکھ ہو سکتا ہے علی نبی نبی نالا ضروری نہیں شیع ہوئے حیثائی ہو سکتا ہے پڑے علی کے بندہ علمی حوالے نال لیل مان رہے ہیں بہادریں بہادری دے حوالے نالی مان لے ضرور نہیں ہو شیعہ ہوئے میں علمین دے درمیان کھلو تھا زہران منن علا بس صرف شیعہ جس زہران دا حق پہچانڈ لینا وہ کسے مذہب اچھ نہیں دے اس واسطے اس مذہب دی مرکزی ذات دا نام ہے سیدہ 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 اجیسرات پھر کیا تو بالا تا رہوکے مذہبا تو بالا تا رہوکے ہر بندے دے زبان زدیاں میں کوئی جملہ ہے یعنی یورپ تک میڈیا تک آواز گئی ہے نا بندے کوئی گل کر دیں یار ظلم کیتا نا زیادت کیتا دہشت گرد بھی آئی تنو پرہ لے جاندے وکھ رہے آنکے مار دے دیں یا دے سامنے کیوں مار رہے ہیں نا یارو دیں چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں دیں یا پہ بے دیں دیں یا دے سامنے مار رہے ہیں دیں یا دے سامنے مار رہے ہیں لیا قرآن میرے سر ترکھ لے بدماش زہرانو مار دے رہے ہیں زینب وے دی رہی ہے تے رو رو کیا دی اینا مار رو میری امان دے چھوٹا وانا اللہ پہ اس گھردیاں دو بطولہ اس میں گزریاں جنہ دے رومن تو مسلمان تنگ آنگا ایک زہرہ مدینہ محمد دی ایک اپنے زمانے دی بطول شام ایک اٹھارہ سال دی یہ ایک چار سال دی دو بے روندیاں ان کے مسلمان تنگ ہوں دے حلید ابو اکھڑکا کے مدینہ علیہ دین یا علی بطول نوہ کو کروندہ ٹیم بنائے اے روندی یہ مدینہ حل دوجہ شام اچھ روندی ہے اور جاندی ہو معصومہ مظلوم کربلا تحجد اچھ مان کے لئے اے معصومہ سکینہ صلوات اللہ علیہہ حسین بادشادی تحجد دی دعا ہے لمبی کنوت مگ دیاں فرزند زہرہ روندیاں گریہ کر دیاں خدایا اپنے حق دا واسطہ میں ایک بیٹی ہو رہا تھا پترگے دی تینے دھییاں بن منگے اتاکی تینے تیرے کرم نے حسین تیسان نے اج دل نے ایک دھی ہو رہا تھا ارش خدا دا حلیہ حسین اگے کدھی تیری موڑی نہیں اگو موڑنی نہیں دس کیسے دھی ہوئی مالک تیرے قرب چون ہوئے مالک او دے وچ میری جان ہوئے وہ میرے بغیر میں روئے میں او دے بغیر میں روائے پھر میں حسین وعدہ ہویا بیٹی ہو تاکرانگا او دے وچ تیری جان ہوئے گی تینے ویڑھا چنگا نہیں لگے گا جتے تندھی نظر نہ ہوئے تو او دے بغیر نہیں رہ سکیں گا او دے وچ تیرا سکون ہوئے گا وعدہ کر رہے ہیں او دا نام ہی سکینہ ہو جائے گا اور کوٹلی آلے یاد رکھنا معصومہ دا نام سکینہ نہیں حسین دیا تمام بیٹیاں دا ناماں دے ناتے شبیر دے تمام پتنا دا ناماں بابے دے ناتے فاطمہ کبرا فاطمہ صغرا فاطمہ سکینہ یہ سکینہ نام نہیں سکون تو نکلے تھک کے جدن واپس ہم دے آنا گھر تے بیٹی بابے دے سینے تے لیٹ دی آئی ساری تھکاوٹ مک جان دی آئی تے دھیدہ متھا چھوٹ مک کہتے ہیں حاضر ہی سکینہ یہ میرا سکون بیٹی فرمے حسین وعدہ ہویا دھیدہ آنگا اور میری ذاکری دے سونا جمعنا کوٹ لیا لیا منگے حسین تے اتار رحمان کرے شبیر دی مجسم دو آدہ نام سکینہ وہ پھر سکینہ ہی ہونی چاہی دی فرمے وعدہ ہویا ان قریب تیرے گھر نزول کرے گی ایڈی پیاری دھیدہ ہوندیاں حسین میں بولاما آ جائیں گا ہوندے تے لفظ نہیں یہ کس ان سمجھ آ گئی فرمے صدیقت القبراد پتر وعدہ کر رہے ہیں دے توں پیاری دھیروسی توں بولا سیں میں جنگلنچ روندی چھوڑ کے آ ویسا میں صدقی ہو پواما مالکہ توں آکھیں گا آ جا مالا پھر میں اس نے روندی چھوڑ کے آ جا جس سے لے ہکتر لاشاں چاہا بیٹھے کربلا دے ٹبیانچ بیاد ہے میرا اللہ کو ہی کا سران دیئے تے دسل ہے ایتھے وازِ قدرت یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے رازیت مرضیہ اے نفسِ مطمئنہ حسین پلٹا واپس ہا لوٹا میں رازیاں شبیر پڑے اِنَّ لِلَّهِ وَاِنَّا ایو حسین دی معصومہ دی خیمے تڑ پیئے تی رو کیا دی اما اے ایت میرے بابے پڑی بابے بچنا کوئی نہیں آلیہ دی اوازِ ہنڈ نہیں بچ دی فرمائے اما میں بابے نے بچاواں کوئی تے دیاں دے پیو بیٹھے او سو آلیہ دی اوازِ کیمیں بچائیں گی اکبر نہیں بچا سگیا کاسم نہیں بچا سگیا ٹھڑا صاحب بھار کیا دی اما او پتران میں دیاں دیاں بچا لیں دیاں کی میں فرمایا مکہ دیاں گلیاں مسلمان آنے محمد نو مار رہاں میری جی ڈی دادی زہرہ آئی نا کیسے دے سے آئی زہرہ تیرے پیو نو بڑا پے مار دے نا دادی زہرہ برکا پا کے مکہ دیاں گلیاں جی بھاج پہی جی ڈے وڈے سنگ دے لبو جیل تے بلابان ایک دو جی دا حد پکڑ دیا دے ہون چھاڑ دے و نا مارو او دھی آگئی نیاں دے سامنے نئی مریوی داں اما میمی میننیاں متے کوئی میرا حیاء کرے میمی تے بطولاں اچھا رنی آ لیا تے روکیا دیئے نا جاو مکہ دے کافران اے شام دے مسلمان کافر دیاں دے حیاء کردے نے مسلمان کدی کسے دے دی دا اما تو سی منٹو رو ایتو پھر دادی فضا نال نکلیے ایتے دور ویتاں نے جسے لے سامنے مارو مارو دیاں سداماں تے نوں لکھ دیاں فوجان رشتے بھیڑ وی کھے فضا منت کی تیئے سیزادی واپس ٹور چلیئے اے ملکان دے چنیدہ بدماشنے اے لالچی تے کاتل لوگ ہوئے تو سی اپنے دور دی بطول میری تے خیرے میں تے حبشنہ فرمائنے دادی تھلے لہاں میں بابن ملنا ضرور ایتے دور ویتاں نے ایک رویت ایک شامی کو لو پچھے تو اس تیر مارے ہیں دوسری رویت جعفر زمان جی لکھیے شبیر سیدہ پہ کردائی تے گھوڑا انتواف کردائی تے میں حاجی کابیدہ کردائی امام آدین ٹور دا دا نہیں جانا دوجی واری اٹھمی واری اکھیت نہیں گیا تے پھر اچانا گوڑی مٹی تلائیز اپنا موں حسین دے کننا اللہ کے دے لے رسول دے پتر ان اللہ دے حوالے ہونو میں نا حسین آدین اگے ٹوری تے نئی ویندہ ہونا دا مجبوری بن گئی تیری ماں دی چاہ در تے دانا کھا دا میں بھلدا نہیں میں لگ دا تیری چون سالان دی دھیئے بدماشان دا راشے اور را پوچھ دیئے حرامی تماشے مار دیں جنہی میر وید پڑیئے پیو تے دھینو ملاونا لازل جنا فوجان چورا بنا کے دیندہ ہے حسین دی چون سالان دی دھی بابے دے سامنے آئیے او بادہ سونا لگا آکھ آئی جیدن توں بلائیں گا تمہیں آ جاؤں گا ادھر دھی پہنچیئے سر تو پیرہ تک زخمی ہے ذات تو ہی دیتنا قریب ہو چکے زخمی حسین زخمہ وچ زخم نے تے مطمئنوں کے پہ پڑ دائے سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکت ور روح تسبیح جاریئے تے حسین دی چون سالان دی دھی سامنے کھڑو تھی بابا میں سکینہ بابا میں اکھی آئی آ بابا میں تمہ چے جھل کے آئی آ بابا بولنا میں مدینی علی سکینہ شبیر سر چاہ کے دن کون سکینہ تھوڑیاں بندیاں ہائے کیتی جلیاں کھاں سکینہ اسمان علمو کر کے دی میرا لاشاللہ غریب ہی کوئی نہ ہوئے میڈی غریب ہم ان بابے سنجاتے نہیں ایک گل سننے کے حسین دی دی واپس کھے میں الٹور پئی پنج میں قدمتے گئی یلہ ملک دے نازلت رکھا تو انہوں حسین دی جو لیچ رکھا ہے اُتے لکھے آئی میں رازیاں میرا عرش دعانہ لائی دھی واپس بلا اگے ہک خالی ولی یہ اے ٹور گئی میرے قیامت آب ایسی ہے ایتھے پھر شبیر مہیں وعدان علیہ علیہ بنتی سکینہ والا میری دھیواللہ بابا بابا کر کے پیودے کول آئیے بابا میں اوکھی آئی ہیں بابا ایک واری سینے ناللہ تیر لمبے نے بازو چھوٹے نے جلے شبیر تیر چھکے نے تکھاں گے ہاتھ رکھ لے میں میں دیا اللہ کوئی تے دیا اللہ بیٹھو سی این جکھاں گے ہاتھ رکھا دی بابا میں نہیں مل دی کیوں فرمائے تُسا تیر چھکے دیو توڑا سینے نگوشت آ رہا کیوں میں مل سیں فرمائے بابا میں کنڈا لے پاس ہوا نہیں تُسا تھکے جلے گرہیں جان دیو بان دیو تے دینو جھولی جالا ملے نا کنڈا لے پاس ہوا نہیں ایتھو حسین دی دی آئیے مونڈیا نالوں دوے نکے نکے ہاتھ پیو دے گالج پائے سا والا مالک ہے سہبان مقتل پیو دی داڑی تلے ہاتھ کی تے نے نکے نکے چلو خون نال بھار گئے پیو دا خون مو تے ملے آسا بابا تو ان کیوں مار دے نے فرمائے بیٹا میرا جرمے میں علی دا پتران بابا مارے نالے کون نے فرمائے مسلمان بابا اتھے ٹور چلیے جتھے مسلمان نہ ہوں سیدہ دے بس میرا بیٹا میرا وقت آخید آگیا بیٹا میں بچنا کوئی نہیں چار سال تو منوائیاں نے نا مہمنیاں نے جی بابا فرمائے آج دے بعد میں نہیں ہونا تو ہیل کے میرے سینے تے سمن دی آج دے بعد تین بابی دا سینہ نہیں لبنا چار سال اپنیاں منوائیاں نہیں ایک میری مل ہے حکمکارو میرا اللہ حضرت مہمان بابا فرمائے کل تیریاں پھوپیاں نا قید کر لینے چھتیاں شہرہ چینہ کدی سجے بازار کدی خبے پیو غریب دی ہکو گالی آدھ رکھی میری بہنہ نہ تنگ پئی کریں میں ایتھے سونے میں ایتھے نہیں سونا بندہ شیئے میں اوڈی ہائے سونا پیو دے گالی چوبائیں کڑ کیا دی لے بابا واد ہویا تس ہی نہیں ہونا توڑی دھی سمنہ ہی کوئی نہیں بابا تیری قسمیں یزیدی دھی تختان تے ستیوں سے تیری دھی اٹھان دے سرانے مرحبا مرحبا کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبر آتا اوہ میں صدقیوں اتھوں پھر نکھڑی یہ بابے نہ لوں قدی اس بازار قدی اس بازار زندہ نچ آگئی جویں زہرہ دے رون تو مدینی آل پریشانہ معصومہ دے رون تو شام آل پریشانہ ایک دن اس ملاؤن ابن ملاؤن خدا استعلانت کرے سیدو ساجدینو بلائیں سجاد راتی زلزلہ کیوں آمد ہے روز شام حل دی فرمے دن صرف شام نے اللہ دا عرش ہو کیوں فرمے دن میری معصومہ بہن رون دی جملہ میں آنکھیں ہر جگہ تھے جویں میرا مزاج ہے بندے سمجھے دے کوئی نہیں اجا ماحول ایسا ہے خدا کرے کوئی سمجھے اے کیوں زلزلہ ہون دے فرمے میری معصومہ بہن رون دی اے حرام زیادہ تنزنوے کے دے رون دی آواز دے کدی نہیں آیا جگرت حطرہ کہہ دے نعوبے دردہ یتیم اچھا نہیں رون دے مہربانی بھئی جنہائے کیتی یتیم آواز نال نہیں رون دے انہن پک ہون دے ساڑے چھڑا ہون اللہ کوئی نہیں یتیم دی ہان آل اللہ دا حرش حل اُسا کہہ نو چپ کر آ فرمے کوئی طریقہ ہے جن رون دی اُسا کہہ سر لے جا لیکن ایک شرط ہے کیڑی سوائے تیری معصومہ بہن دے اور کوئی نہ ملے کوئی ماں تیری پھوپی نہ چاہے اگر کسے ہتھ لایا حسین دے سرمہ ملن دی کوشش کی تھی حال میں یو ہی کر سانجڑا شام غریبانی رات ہوئے جگرت حطرہ کہہ دن دردہ اندر ناویں اندر قرآن دیاں تاں بیٹھی میں شبیر دا پتر زامنا سوائے معصومہ دے کوئی نہ ملسا کڑیانی رہلو تے قرآن نا تک مچا کے دردہ دا قرآن زندان شام جیتے عرشدیاں شہزادیاں مٹیاں تے بیٹھی ایک ایک بی بی اٹھی یہ سر حسین دا وے کہمتھے تے ہتھ رکے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ساریاں اٹھیانے ہتھ ودائے سجادو تے کھلو کہ دن ہتھ لے کرو سوائے معصومہ دے کوئی نہیں ملسکو ورنہ ماں ملاؤن تازی آنے لے کے زندان دے باہر کرو ساریاں ہتھ لے کی تے نے ہر ایک دن نگاہ وے کھان دی مل دی کی میں بابا دا کی میں کوٹ لیا لیا حسین ترپیا پی او دا سار چاہ کے اس پاسے آیا جتے چونس سالان دی بہنڈ آئی جی میں جی میں قریب آنڈرین سکینہ کھلوتی رہیے دو قدمان دیویت رہ گئیے کھلوتی جہان پائیے مٹیاں تے سم گئیے سجادہ دے روٹھنا بابا ملن آئیے نک نکے ہتھ ودا کیا دیئے نہیں میں سجاد ہون موسم ملن دے ٹور گئے اللہ جو بین آگے اسے بابے نوں میں شام دے کربلا دے جنگلچ ملن گئی آئی میں گئی آئی بابے دے زندگی مک گئی آئی آج بابا میں ملن آئیے آج میری مک گئی ہے تھوڑے جے لمیان دی مہمان رہ گئیاں سجاد شریف شریفان او دہا لہنڈے نے ایک لازا بابے دا سار میں ندے کے کر نہیں فرمایا میں ملنا کوئی نہیں میں بابے دا سار سینے تے سما کے اقسام بابا دیدہ سینہ حاضر آئی بسم اللہ پڑھ کے سجاد پیودہ کٹ سار بہنڈیا رسیاں لے ہتھانتے رکھے کوئی دیدہ پیو بیٹھاوے اپنی دھی ذہنی چراغ تیری آئے نکل ویسے چون سالان دی دھیئے پیودہ کٹے سار سامنے آیا جٹھے سجدیاں ظلفان کھبے کھبے دیاں سجدیاں دھاڑی تیرا ترے تے متھے تے میرا بے لب زخمی نے اب رو کٹے ہوئین جڑا پیلا وین دھی پیو نال کی تے تیری آئے نکل ویسے رو رو کے زخمی لبان تے مورا کے پیادی جنہ دیاں پوشاکاں پاوینا لیا اکھاں کھول دھی دی پوشاک ویگ ہو جبریل دے پراتے سمڑا لیا ایک واری اکھاں کھول دھی دبستر ویگ متقدمین ذاکرین پڑ دیائیں رو رو کے پیادی دھی رول گئی آئی ہوئی چھے جنگلان دے اے سمت دا پاک نگینہ صاحب چھوٹی کہہ دا الحمدللہ الحمدللہ میری توقع تو زیادہ رول گئی آنے پتر دا پیار ما نال زیادہ ہے دھی دا پیار پیو نال زیادہ ہے بچ پناہ ہوندے بچیاں دا چھوٹیاں بچیاں پیو نال فطرتاں زیادہ منوس ہوندھی آنے آج تیرے رویں ناوے سیدہ اگر تیرے گھر کوئی چھوٹی دیئے وعدہ تیرے نال تین کل رویں نا سی اپنے ویڑے میری گھل یاد آسی تیری انجازی تجربہ تن ازمال اگر تیری اولاد چو پتران دھییاں چو سب تو اخیر لی چھوٹی دھیوں سی دھییاں چھوٹیاں توجہ بہن بھیراوانو محسوس کران دھی چوکھا بابا میرا لگ دے جیسے لے تو سی پیو تھک کے کمہ تو ڈیگری شامی گھر پہنچ دیو دھی نو پتہ لگ دے میرا پیو آگیا بھیرا ہو روینے بہن ہو روینے اے چھوٹی بچی بھج دی پہلے پیو دی جھولی جا کے مل بان دیئے بابے نو دس دیئے بابا تسی کوئی نو میں نا امہ مارے بابا وڈے بھائی میرے نا لڑائی کی تیئے بہن میں نو مارے تین رسول دواستہ اکواری سوچ دھی شکیت مادی پیون نو نال کیوں لائیئے سیال کو ٹالیا فطرت دھییاں شکیتہ اتھے لاندیاں جتے پیار ڈھیر ہوئے شنیا سنیاں میں نمبر دی کا سمیشہ آمدہ زندانے قیامت دا منظرے مدد دے بعد نکھڑی دی دی پیون نال ملاقات ہوئے نکے نکے ہتھانتے بابے دا سارا ہے بابے نووے دی گئیے ساریاں گلہ بھول گئیے پہلی گل جڑی کی تیئے مو تے مو را کیا دیئے بابا تیرے بعد شمر مل تمہچے مارے بابا تیرے بعد میں گھوڑیا نال بھجایا نے میں بین پلان اٹھا دے بہایا نے شہیدی آزم دیا کھل لیے میرا پتر میں دکھ سنا رو کیا دیئے بابا زندگی تھوڑی رہ گئی دکھ میرے ڈھیر نے چے آگیا کچھ میرے کل پوچھو کچھ میرے دکھ دا وہاں تو پوچھلو سیدہ دکھوڑے زندانی تیرا گوا جدے کل دکھ پوچھا نکے جیا سیرا پیود سامنے کر کے پیادی روخ سار گوا ان دی تا دی دے جڑے شان یا ظلم کمائے پہلے دور لائے میں صدی کے بھائی میں صدی کے بھائی اچھا اچھا جہاں توڑا دے لیتے کہ بہن میں ہور کرا جوڑ جہاں دا سوڑا پہو ہیو گلہ پہ کر دیا ہیو حسین دی دی دیاں مٹھیاں بندوں میں لگ پئیاں مصومہ دا آواز مکنلا پہ آجی میں بابے دا سارائی سارتے جھک دی جھک دی جھک گئی ہے سیدہ ساجدین فرمیندینے ایک باری رونا بند کرو مطاندینی کھڑی ہوئی ہے بابے دے سینے دے سم دی آئی جاگی ہوئی انہوں نے اندر آ گئی ہے میری بہنوں سام لیند دی ہو پردیچ بیٹیاں میری اماماں توڑے وندے دا وینے جلے سجادہ کھے میری بہن سام گئی ہے تلیاں تے کے رباں مٹیاں توٹ کیا دی ہے سجاب ستی کوئی نہیں میں ماں جان دیا اممہ کے بڑے رو رو کے پیادی ہے تیرے پیودے قتل دی اصل گواں مار گئی ہے شاں موچ مرحبا میں صد کیوں وہاں مکہی میری مجلس شلہ پردیسج کی صحیح شریفزادی دا کذیہ نہ ہو جا مرسومہ دیوین ساما سام مکندی ڈھلائی بیبیاں دیوین بلندوئے شاں محلن لگ پیا محلن دی کورت بھج دیوئی زندانی چاہی کے بنیا قیدنانو فرمایا سڑی دی مر گئی یار فطرت انسان دی آدی میں ماں آدی ایم آدی ایم ماں والو پتہوں دے دھییاں دھییاں پے ماریاں دا دسنا تیری دھینو مرض گیڑی آئی علاج کیوں نہ کیتا ربابا دیئے کیرے کھائیاں دیئے مرندے بعد اُدھے کنا چھو رات جاری ہے اُدھے چیرے تھے نیلے کال داغنے ربابا دیئے مریضہ کوئی نہیں آئی علی اکبر دی چاہی گیڑ دیوی چیئے نوش مر تمہ چے مارے اوئے سپیوں دیلا اللہ علیہ وسلم